اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے فود میری نائمت کی بیٹی ہے تو اس کے لئے میں جس طرح سے فود بناتی ہوں اور اس کی جو ایٹنگ ڈوٹین ہے وہ میں آج آپ لوگ سے شیئر کروں گی یہ میں آج اس کے لئے منس بنا رہی ہوں مطن کا میں جب بھی منس بناتی ہوں یا میں چکن بناتی ہوں چکن جو ہے میں برائلر نہیں لیتی ہوں میں اس کے لئے دیسی چکن منگواتی ہوں تو میں اس کے لئے جب بھی فود بنا رہی ہوتی ہوں کوئی بھی میٹ استعمال کرتے ہوں اس کے ساتھ میں لازمی کوئی نا کوئی نا کوئی ویجیٹیبل یوز کرتی ہوں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ پچوں کی ویجیٹیبلز کھانے کی جو عادت ہے وہ قائم رہتی ہے چلے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اور یہ بھی پہلے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں میں نے بہت چھوٹا سا پیاس لیا ہے چار سے پانچ آبے میں نے لہسن دیا ہے تین پتے میں نے پالک کے لئے ہیں لیکن پالک کے پتے بہت بڑے نہیں تھی جو بیوی ویڈز ہوتے ہیں بولیا ہے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیماتر لیا ہے ایک کیجی میں نے کیما لیا تھا جس کے میں نے دس پورشن بنائیا ہے وہ اس میں سے ایک پورشن لیا ہے ون فور تیسپون سے بھی تھوڑا کم میں نے سالٹ لیا ہے ایک کپ میں پانی ڈال رہی ہوں تکریباً پانی تکریباً ڈال رہی ہوں سکتریباً چکریبی ماشاءاللہ سے بڑی لیمینیر کی ہے چھوٹی ٹین کی ہے اس سے چھوٹی جو ہے وہ سیون کی ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ نائن منت کی ہے تو میں نے شروع سے یہ روٹین رکھے کہ ان کو میں ویڈیٹیبلز ہر چیز کھلاتی ہوں یہ تھری منت کے ہوتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا تھوڑا ایک آدھا چمچ دینا شروع کر دیکھوں اس طرح کے کھوٹ کا جو کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑا سو ٹیسٹ کروا دیا اور جو بھی ان کیا کھانا بنتا ہے اس میں ویڈیٹیبلز چاہتی ہیں جیسے آج میں منس بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں پالک ایٹ کیا ہے پالک میں ہر چیز میں ایٹ کرتی ہوں بہنکہ چاول بوائل کرتی ہوں تو اس میں ایک بڑا پتہ ڈال دیتی ہوں جب چھوٹے بچے کردی چاول بوائل کروں تو وہ جب چاول بوائل ہو جاتے ہیں پتہ نکال کے میں پھیک دیتی ہوں اور چاول بوائل کرتی ہوں اسی طرح سے ابھی آپ کے سامنے میں نے اس میں پالک ڈال ہے اب اس کو اچھے سے بھون لوں گی تو اس میں دو پورشن میں کر دوں گی ایک میں کلکلی یہ فریزے میں رکھتوں گی اور آج والے میں میں خور سے آلو کٹ کر کے ڈال کے اس کے لئے آلو کیما بنا دوں گی ایک ٹائم میں رائس کے ساتھ کھلاؤں گی اس کو اور ایک ٹائم میں چھوٹی سی روٹی بناوں گی دیسی گھی میں گول کی آٹا اور وہ اس کو کھلاؤں گی اور کل ہمیں سوگا اس کے اندر میں مونگی کی ڈال یا مصور کی ڈال ڈال دوں گی اور اس کو پتلا سبکل بنا کے سوک کی طرح اس کے چوری بنا کے اس کو کھلاؤں گی تو یہ بچوں کے لئے ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے بال بہت اچھے گروہ ہوتے ہیں میری بیٹوں کے ماشاءاللہ سے بال بہت ماشاءاللہ سے ہیلتھ ہی ہے وہ صرف اس لئے کہ وہ ماشاءاللہ سے جب سے چھوٹی سی تھیں جب سے ان کو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں تو ہر پچھن کے رہنے سے وہ کھاتی ہیں میٹ وہ کھاتی ہیں ماشاءاللہ سے بیٹ بھی چکن بھی مٹن بھی وہ ایسے نہیں کر رہی ہوتی ہم یہ مٹن کیسے کھائیں تو بیٹ کیسے کھائیں یا ایسا کیونکہ ہمیں بچپن سے کھلا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کی عادت ڈالیں آپ چلے گی بات کرتے کرتے ہیں میرا خیمہ بھی تقریبا ہوں گیا ہے جیسے ہی رہی ہو تک سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ منس جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں سے ہاف نکال کے اس کا ایر ٹائٹ جار میں رکھ دوں گی اس کنٹینر میں ڈالوں کے اور میں فریز کر دوں گی پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کو میں دال کے ساتھ کے سطح سے پیپئر کرتی ہوں فیلحال میں اس کو آلو کے ساتھ کر رہی ہوں میں نے ایک چھوٹا سا آلو جو ہے اس کو میں نے بھائی کٹ لیا ہے اس طرح سے اور میں وہ ایڈ کروں گی اس پر پہلے میں اس کو سے منس نکال لوں یہ تقریباً ہاف منس میں نے نکال دیا اور اسے ایر ٹائٹ جار میں رکھ دیں گی اور ہاف میں میں یہ آلو ایڈ کروں گی آلو ایڈ کر کے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی آلو کو میں منس کے ساتھ بھونوں گی تاکہ آلو مصالح کے جو پیس ہے وہ اچھا ہے رچ پر چاہے اس کے بعد پھر میں ایسے تھوڑی دیکھنے کو کرنے دام بھونگی یا ایسے بھی کور کر کے رکھنے تو آلو بہت جلدی کر جاتے ہیں اب یہ ریڈی ہوتا ہے تاکہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہمارا علو اکیمہ جو ہے پالک بھی تیار ہو گیا اور ہائی ٹیسٹری یہ بنتا ہے ماشاءاللہ فود ہمارا بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا کلر فول اور مزے کا یہ لگ رہا ہے اور یہ بچے تو بچے بڑے بھی کھائیں تو ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایمین کے اس میں سپائس بہت کام استعمال ہوئے ہیں اس کے بعد جو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے کیمی کے ساتھ سپینش کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے بہت یونیک ٹیسٹ لگ رہا ہوتا ہے اور بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اگر تو آپ کے بچے جو ہیں وہ چنگی فود نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے بھی بچوں کو کھلا سکتے ہیں میری بیٹی ماشاءاللہ سے اس طرح سے کھا لیتی ہے میں ہاتھ سے میش کر کے کھلاتی ہوں تو وہ ماشاءاللہ کھا لیتی ہے تو مجھے میں اسی طرح سے ہی بناتی ہوں آپ کے بچے اگر نہیں کھاتے تو آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بنائیے وہ بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ بلکہ اپنے بچوں کا فیڈبیک مجھے دیجئے گا کہ ان کو کیسا لگا انہیں نے کھایا انہیں نے انچوائے کیا اور میں بھی اپنی بیٹی جب وہ کھانا کھائے گی تو لازمی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ اپنا میل جو ہے وہ کتنا انچوائے کرتی ہے ماشاءاللہ سے تو اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ